موضوع ہے وہ تو شروع میں آیا ہے کہ ایک خاتون نے عربوں میں ایک طریقہ تھا یعنی اب تو اس طرح سے نہیں ہے حالانکہ خیر وہ اس کی بعض شکلیں ہمارے اب بھی پائی جاتی ہیں لیکن عربوں میں باقاعدہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی موقع پر غصے میں آکے کسی بھی وجہ سے اگر وہ یہ کہنے ہے کہ تمہاری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ماں کی پیٹ کو نہیں دیکھ سکتا ایسے میں تمہاری پیٹ کو بھی نہیں دیکھوں گا اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب تم میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو تو اس کو عربی میں ظہار کہتے تھے ظہار کہتے ہیں کمر کو یعنی جو بیک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو ظہار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ماں کی پیٹ سے اس کی پیٹ کو مشابہت دینا تو وہ خاتون کی خولہ ان کا نام تھا ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہ شوہر جو تھے ان کے باغبان تھے حجوروں کی کاش کرتے تھے کسی موقع بار کوئی غصے میں آیا تھے بس انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تو اب یہ آپ کے باغب سائیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم بات یہ ہے کہ ساری جوانی تو انہوں نے لے لی میری بچے اب بڑے ہو گئے ہیں تو اب میرے پاس تو نہ کوئی ذریعہ ہے نہ کچھ ہے اور اب میں خود کو دیکھوں گے بچوں کو دیکھوں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس ابھی تک کوئی حکم آیا نہیں اس سرے میں تو اسلام سے پہلے کا جو قانون چلا رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا حضرت میں آپ کی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں تو بہرحال میں ابھی تو تمہیں انظار کرنا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندر سے یہ بات پھو رہی تھی آپ کی کہ اسی وقت وہی اتری ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شروع کی جو آیتیں ہیں وہ اتاری جس میں سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ کہی کہ یہ ایسا کرنا گناہ ہے لیکن دوسری بات یہ بتائے کہ گناہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور گناہ کی بنیاد پر ایک شرعی مسئلہ بننا بلکہ الگ چیز ہے تو اس کا پھر طریقہ یہ بتلایا گیا اگر کوئی ایسا آدمی کرے تو وہ پفارہ دے دے ساٹھ مسکینوں کا کھانا ہے روزہ ہے یا غلام آزاد کرنا ہے تو اس کے بعد پھر آئندہ کے لیے اس کا یہ بات نہ کرے لیکن اس سے طلاق بھی نہیں ہوتی اور عورت ماں کی طرح حرام بھی نہیں ہوتی تو ایک طرح سے یہ جو واقعہ پیش آیا اس سے جاہلیت کے زمانے کی ایک چلی آئی رسم جو تھی وہ گویا اس طرح سے ختم ہوئی اور اس کو سور قرآن مجید نے یعنی وہ کیا ہے اب اسی میں بہت اہم بات جو بات سے ہمارے سونج میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک خاتون کی خاتر اللہ تعالی نے ایک قانون بدل دیا ان کی جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو یعنی ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو علمیہ سے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ علمیہ نے مردوں کے لیے شریعت اتاری ہے عورتیں بیچاری دبی سہمی مسکین بہتی مظلوم ہیں آزاد ہو جائیں گی تو پھر تھوڑا سا حق ملے گا ان کا لیکن ایک خاتون کے خاتر اللہ تعالی نے وہی اسیوت اتاری اور ان کو بتایا کہ نہیں ایسے نہیں ہے اس میں ایک جملہ جو میں ابھی اس کو یہاں پہ اس کے درس میں میں نہیں چاہتا اس کے بارے ہم زیادہ تفصیل ہو لیکن ایک جملہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے یا پران مجید نے ایک اصول بتایا کہ ماں صرف وہ ہوتی ہے جو اپنے پیٹ میں رکھے بچے کو ڈیلیور کرتی ماں اس کو کہتے ہیں تو فرس کیجئے ہم کسی کو ماں کہنے لگیں ایسی محبت میں احترام میں بزرگی میں تو اس سے وہ ماں نہیں ہو جاتی وہ محرم نہیں ہو جاتی اچھا لیکن اسلام نے ماں کے دو رشتے بنا دی ہے ایک تو وہ ہے جو پیٹ میں رکھے پالتی ہے تو اس کا خون اس کے جسم میں ملتا ہے تو اس لیے وہ ماں کہلاتی ہے دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا دودھ پلا دیتی ہے اور بچپن کے زمانے میں جبکہ دودھ سے بچہ پلتا ہے اس کو پلا دیں تو بچے کے ماں اس کا دودھ جو ہوتا ہے وہ اس کی غزہ بن جاتا ہے جسم میں اس کو رضائی ماں کہتے ہیں تو اس کے محرمت بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ اصل ماں کی ہوتی ہے لیکن ماں بننے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ باقعدہ نگاہ کے ساتھ ہو مرد عورت کا نگاہ ہو اور پھر وہ اولاد اس سے پیدا ہو تو اس کو ماں کہیں گے مثلا کوئی آدمی بدکاری کر کے کسی بچے کو پیدا کر دے تو وہ بچہ اس کا بھی نہیں کہلائے گا نہ وہ اسلام کی نظر میں ماں مانی جائے گی اسی سے جو آج کے زمانے میں جو نیا مسئلہ آج کل آپ نے سنا ہوگا یعنی ہمارے پاس جو غیر ضروری معلومات ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں ہر ایک کے پاس پہنچ جاتی ہیں بہت جلدی تو اسی میں سے ایک سروگیٹ مدر آج کل سائنس نے ایک نیا طریقہ نگالا ہے جن کے بچے نہیں پیدا ہوتے ہوں یا جو بچوں کو اپنے پیٹ میں نہیں رکھنا چاہتی ہیں عورتیں مالدار ہیں بڑی صحت کا خیال ہے ان کا جسم خراب ہو جائے گا اور بچوں کا شوق بھی ہے تو وہ یہ کرتی ہے کہ بھئی اپنے ماں باپ ماں باپ کا جو نطفہ ہوتا ہے اس کو کسی اور ماں کے پیٹ میں رکھ دیا جائے اور وہ غیر نو مہینے کی پریشانی بھی بداش کرے سارا سر کرے اور اس کو دیلیور کر کے وہ بچہ ان کو دے دے تو وہ غیر قرائے کی عورت ہے وہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ سائنس اور آج کا وہ دور جو عورت کی عزت کی بات کرتا ہے وہ عورت کو اتنا گرا دیتا ہے کہ وہ اس کا جو نو مہینے کا اتنا سخت ترین عمل ہے وہ قرائے میں چلا جاتا ہے یعنی آپ نے اس کی قیمت چند ہزار ڈالر بھی بنا دیئے چند لاکھ ڈالر بھی بنا دیئے آپ نے اس کو وہ یا مطبع ہے کہ جسے آپ کہیں کہ وہ کل دیا لیکن بات یہ ہے کہ آج کل یہ چیز بڑی مطبع ہے کہ ہو رہی ہے خود مسلمانوں میں اس کے باتے میں سوالات ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات کیا سمجھ دینا چاہیئے کہ اسلام میں یہ جو زنا کہتے ہیں بدکاری جو ہوتا ہے وہ صرف جنسی عمل کو نہیں کہتے بلکہ اگر فرض کیجئے کہ ایک ماں کسی بغیر آدمی کے شوہر نہ ہو اس کے بچے کو پالے تو یہ بھی زنا کے حکم میں آئے گا اس لیے کہ اس نے ایک نصب کو ملا دیا نصب گربر کر دیا اور اس کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اگر ہوگا تو اس کا اپنا ہوگا اس عورت کا نہیں ہوگا جس کے ذریعے سے جس نے پیدا کروایا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ماں بھی بن گئی لیکن یہ بیوی نہیں ہے اس آدمی کی جی تو یہ گویا اس لحاظ سے یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں شیطان کی طرف اللہ نے منصوب کر کے بتایا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کے یہ دیتا ہوں کہ میں بڑے بڑے انسانوں کے ساتھ جو بڑے بڑے ورغلانے کام کروں گا پھرک پہ لاؤں گا پناہ کروں گا آباس میں ان کو جڑواؤں گا سب کروں گا لیکن ایک کام اور کروں گا ان کی نیچر چینج کر دوں گا جس فطرت پہ آپ نے ان کو پیدا کیا ہے بڑی عزت دی ہے اور اس فطرت کی بنیاد پر ان کو ہدایت ملتی ہے میں ایسا ان کے ساتھ حشر کروں گا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ یہی بھول جائیں گے کہ وہ انسان ہیں کہ جانور ہیں تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سائنس جو ہے وہ تو ایک ٹول ہے اچھا استعمال بھی ہوتا برا بھی لیکن چونکہ سائنس اگر بغیر ایمان والوں کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ یہی کرے گی کہ جہاں دس اچھے کام کرے گی وہیں دس برے کام بھی کرے گی تو اسلامی طور پر تو اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جس میں عورت بانجھ ہے یا مثلا پیدائیس نہیں ہوتکتی یا بچہ ڈیلیوری میں پہلے ختم ہو جاتا ہے بارشن ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرہ ایک ہی طریقہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے جو نطفے ہوتے ہیں وہ ملا کر ماں کے پیٹ میں مصنوعی طور پر کچھ شروع کے حصے کو پیدا کر کے اور پھر اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس میں بیٹ میں رکھ دیا جائے اور وہ اس کو اچھے کو پیدا کرے صرف یہی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے اسلام میں اس کے علاوہ جائز نہیں ہے اچھا ایوی سی میں ایک اور چیز جو آج کل ایک نئی پیدا ہو رہی ہے اچھا لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہی ہے تو آپ آج کے دور کی سائنس کو پرانے دور کی شریعت سے کیسے آپ اس کو کنٹرول کریں گے طب ایک یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ میاں بیوی ہیں اور ایک عورت مرد کے نطفے کو مطبعہ کہ محفوظ کر دیا گیا اس کے باقاعدہ طریقے ہو گئے ہیں آج کل محفوظ کرنے کے کئی سال تک رکھا جا سکتا ہے اس کو اور فرض کیجئے کہ وہ عورت جو ہے کچھ سالوں کے بعد اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے وہ نطفہ لے لیتی ہے تو یہ جو کام ہے چاہے وہ اس کا اپنا شوہر تھا لیکن جب وہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا اب اس کا شوہر نہیں رہا تو اب اگر وہ اس کے ذریعے سے اس طریقے سے بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بھی غیر مرد کا بچہ کہلائے گا دوسرے کا تو یعنی سوال ہی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے کہ انسان کو جو سائنس نے چیزیں دی ہیں اس میں انسانیت قدم ہوتی جا رہی ہے انسان کی جو تقریم اندھا کیاں انسان کو جو اللہ نے ایک عزت اور قرم سے اور بڑے مقام سے نوازہ ہے وہ اس کو بھی ایک ایسے کہتی ہے کہ جیسے آپ نے دو چار چوہوں پر تجربہ کیا تو یہ کہت انسان تو بھی تجربہ کر لیں آپ اور یہ آج کے لئے یہ چیزیں بڑے آسان ہو گئیں اور وہ کر دیا گیا ہے تو اسلامی طور پر تو اس میں قرآن مجید نے جو ایک اصول بتا دیا ہے وہ ایک آیت نمبر میں یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں میں آیت نمبر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت نمبر دو ہے ان کی ماں تو وہی ہوں گی جنہوں نے ان کو پیدائش دیے تو خیر اس کے بعد کی تفصیل تو یعنی وہ ہے جو چونکہ اب یہ واقعہ اب اس طرح سے نہیں رہا اس لئے اس ظہار کا کفارے کے بارے میں یعنی بہت تفصیل کی میں آپ کو نہیں جا رہا میں شروع کروں گا اس صورت کو اس کے دوسرے رکوع سے آیت نمبر ساتھ سے کہ قرآن مجید کی جو آیت نمبر ساتھ ہے سورہ مجادلہ کی وہ یہ ہے کہ علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی لغد ما ایکون من نجوہ سلاسطن اللہ و رابعہم ولا خمسطن اللہ وسادسہم ولا ادنا مزالک ولا اکثر اللہ و ماہم اینا ما کانو ثم ينبعہم بما عاملو یا والقیامہ ان اللہ بکل شیئن علیو اس کے بارے میں یعنی مولانا نے شروع میں اس کی تھوڑی سی تشریع بیان کی ہے کہ آیت نمبر ساتھ سے دس نمبر کی آیت تک منافقین کی اکرمش پر گریف کی گئی ہے کہ واپس میں سرگوشیاں کرتے تھے یعنی مجلس میں بیٹھ ہوئے ہیں اور دو آدھی چھپکے چھپکے باتیں کرنے لگیں اب سارے لوگ پریشانے کے بتانے ہیں کس کے بارے میں باتیں کیا کر رہے ہیں اور منافقین کیا کرتے تھے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دل میں ایک بس بسہ پیدا کرتے تھے تو ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا تھا اس کے بنا پر نبی کریم فرم یعنی یہودیوں کے یہودیوں کی طرح اس طریقے سے سلام کرتے تھے جسے دعا کے بجائے بددعا کے پہلے نکلے اور پھر اس کے بعد آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ منافقین کی سرگوشیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور تمہیں اللہ بھروسہ کرنا چاہیے پھر اخلاقی تعلیم دی گئی کہ سچے مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرنا نہیں ہیں اگر وہ آپس میں بیٹھیں تو کوئی اچھی بات اگر کرنا ہو تو سرگوشی میں کریں منہ نہ کریں گیارہ سے تیرہ تکی آیت میں مجلسی تحزیب کے آداب سکھایا گیا ہیں ایسا میں جو زیادہ مقصود میرا اس صورت کے اندر سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آداب ہیں رہن سہن کے میل جول کے دوستیوں کے آباس میں مجلسوں کے اس کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہم کو وہ آداب تک سکھا رہا ہے یعنی وہ اللہ تعالی صرف ہمیں اتنی نہیں بتا رہا کہ میں کون ہوں میں تم سے کیا چاہتا ہوں وہ حلال حرام کیا ہیں وہ یہ بتا رہا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے تو بعض ایسے معاشرتی عیب ہیں جو ہماری معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے آپ نے ہدایتیں دیں مثلا کہ یہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے کچھ لوگ آگئے تو پہلے بیٹھے ہوئے لوگ پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں مثلا اب وہ آدمی جو ہے بچارے کو سومیہ یارہ گنجائش ہو تو آپ ذرا سمٹ جائیے اور تھوڑا سا ان کے لیے جگہ دے دیجئے تو اس طریقے سے معلوم ہے کہ پیچھے ایک آدمی آخر میں آیا تو وہ دہلیز میں بیٹھا ہوا یا بھی کوئی دروازے کے پاس بیٹھا ہوا یا واپس چلا جائے تو اس لحاظ سے یا پھر یہ ہو کرے گا آدمی کہ وہ پھانتا ہوا آگے جائے گا تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے تو یہ عیت عادت تک سکھائے گا اسلام میں اس طرح سے ایک آئیب یہ بھی ہوتا ہے کہ خصوصاً کسی اہم شخصیت کے ہاں جاتے ہیں تو جم کر بیٹھ جاتے ہیں اب اس بات کے خیال نہیں رکھتے کہ بھائی جتنا وقت ان سے لیا تھا بسادہ وقت اگر ان کو ناغواری ہو رہی ہو یا ان کے کوئی اور مشروع صوفیت ہو یا کچھ ہو اور آپ ان کو حضوران کے بعد ہے وہ آپ کو زبدستی نکالیں تب آپ نکلیں گے یا وہ برا مان جائیں تب آپ ان کو وہ کریں گے اگر وہ اشارہ کنائے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھی نہیں رہے ان کی بات کو تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم ان کے پاس جاتے ہو تو ان سے اجازت لے لو اور اگر وہ تم سے نہ کہیں کہ بھائی اب میں مصروف ہوں یا کچھ ہے تو ان کی بات کو مان لو تو اگر کوئی کہے کہ حضرت اب تشریف لے جائے تو برا ماننے لگیں گے اور وہ چھوڑ کر وہ آدمی چھوڑ کر ان کو اٹھ جائے تو کہیں گے بداخلاق آدمی ہے تو اب ہوتا کیا تھا کہ نبی کریم صاحب کے ساتھ بھی یہ کام ہوتا تھا کہ آپ کا کامی ظاہر ہے مصروفیت آپ تو مصروفیت میں آپ کی ذاتی مصروفیت تو ہے یہ اپنی جگہ پر لیکن اس میں امت کے لیے آپ کی مصروفیت ہے تو امت ایک ہی کام آدمی کا تنام نہیں ہے کہ میرا بدلی چاہ رہا ہے کہ آپ سے خوب سنوں آپ سے خوب باتیں کروں اور باقی بیشارے سارے لوگ جو ہیں وہ پرچان ہو رہے ہیں تو ایک اور اب یہ بھی تھا کہ ایک آدمی آپ سے خوامخہ یہ چاہتا تھا کہ اکیلے بات کریں آپ سے تخلیہ میں بات کریں اور یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی سرگوشی سنیں اچھا وہ سرگوشی سننے والے سارے لوگ جو ہیں بیچارے آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھیں کی نہیں بیٹھیں اور ان کی بات سنیں کی نہیں سنیں اگر ہم دور ہو جائیں تو کیا کریں اور آپ کو بھی یہ بات ناگوار ہوتی تھی کہ آپ سارے لوگوں کو بے کیسے مطلب یہ کریں تو ایک پابندی یہ لگائی گئی شروع میں کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر نبی کریم سے اکیلے بات کرنی ہے پہلے ان کے لئے تم کچھ تحفہ لے کر آئے کرو ان کے نام سے صدقہ دو ان کو لیکن پھر اس بات کو منصوخ کر دیا گیا بعد میں آخری جو آیت ہے چودہ سے لے کے آخری سورت تک اس میں مسلم معاشرے میں کو یہ بتایا گیا کہ مخلص مومنین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تذبذب نہیں ہوتا جن کے اندر کوئی کسی قسم کی یوں کہہ لیجئے کہ کنفیوزن میں نہیں ہوتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں کہ منافقین کی طرح تو ان کے مخلص ہونا کا میعار یہ ہے کہ وہ ان کی دوستی اور دشمنی صرف اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہیں اپنے مفاد کی خاطر دین سے غداری نہیں کرتے وہ جبکہ منافقین کو اس میں کوئی پرشانی ہوتی کہ اگر ان کا مفاد ہے تو وہ دین سے بھی غداری کر لیں گے تو چونکہ وہ مسلمانوں گروہ میں وہ شامل ہوتے ہیں تو ان کو پھر کیسے ہم سمجھیں کیسے پہچانیں اس کو اصول بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے مفاد کو اللہ کی خاطر قربان کرتے ہیں وہ مخلص ہیں اور جو نہیں کرتے وہ خطرے میں ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہزکتا ہے آپ کے رشدار ہوں خاندان والے ہوں لیکن وہ اپنے مفاد کے وجہ سے اللہ کے ساتھ قریب نہیں جاتے تو آپ کو ان سے جو تعلق ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ وہ مطلب اللہ کے وفادار ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے منا ان سے دشتاری کا تعلق رہے گا پڑوس کا تعلق رہے گا لیکن بہت ہی خلوص کا اور ان سے وہ تعلق نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو گروہ قرار دیا ہے حضب اللہ اور حضب الشیطان یعنی ایک وہ گروہ وہ ہے جو اللہ کے چاہنے والوں کا ہے اور ایک وہ ہے جو شیطان کے چاہنے والوں کا ہے تو یہ صورت جو ہے اس لیے اس میں تین چار مضمون بڑے اہم ہیں تو اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا کہ اس کے سرے میں آپ سے بات ہو اور ہمارے بچوں کو بھی اس سے اندازہ ہو کہ ہمارے عذاب کیسے ہونے چاہیے تو اس میں جو پہلی آیت ہے جو آیت نمبر ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے کہ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو رہی ہو تو ان کا وہ سمجھیں کہ ہم صرف تین ہیں وہ ان کو سمجھ لینے جائے وہ تین نہیں ہے بلکہ چوتھا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اگر چار آدمی ہے تو پانچ ماں اللہ تعالیٰ ہے پانچ ہیں تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے یعنی کم ہوں تو اور زیادہ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خفیہ بات کرنے والے ہیں خواہ اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی عجلہ نے عجیب لب استعمال کیا ہے کہ تم جہاں بھی ہو جس حالت میں بھی ہو پرائیویٹ آف دا ریکارڈ اور فرانہ دا ریکارڈ اور ملتا کلاسی فائیڈ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا بھی ہے تم نے دیکھا نہیں کہ کچھ لوگوں کو بھی کہا گیا کہ مجلس میں بیٹھ کے آپس پر خزر خزر مت کرو سرگوشی مت کرو یعنی ویسپرنگ نہ کرو تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد بھی سنی انسونی کر دیتے ہیں اور پھر وہی کام کرنے لگتے ہیں جبکہ ان کو روک دیا گیا تھا اور زیادہ خراب بات یہ ہے کہ وہ سرگوشی بھی کہہ گی کرتے ہیں گناہ والی باتوں کی اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی ہی کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس وہ آتے ہیں تو سلام اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ سمجھیں وہ سلام کر رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کے نام سے سلام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ سلام میں ان کے کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ یعنی ٹانٹنگ یا مذاق کا ایک الفاظ ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے یہ بات اپنی کہی بھی تھی اور ہم پہ تو کوئی عذاب آئے نہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے نہ تو سنا نہیں ان کی بات کو یا اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ ان کی بات پہ اتنی جلدی پرامٹ ایکشن نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے اوکے تو ان سے پیتا دیا جائے کہ وہ حضب ہم جہنم ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہو رہا ہے وہ یہاں پکڑے جائیں نہ پکڑے جائیں ان کا جو آخری انجام ہوگا قیامت کے دن وہ جہنم ہوگا جس میں وہ چلیں گے بہت بری جگہ ہے تو یہاں پر جو بات آئی ہے کہ تین آدمی یہ چارہ آدمی تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بات کہ فرمائی ہے تو یہ معییت جو ہے در حقیقت اللہ تعالی کے علم اور خبر رکھنے کا سمیہ اور بصیر ہونے کا اور قادر مطلق ہونے کے مطلب ہے اس معنی میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالی نے کے ساتھ شریک ہے بلکہ اس کا معنی بھی کہ اللہ تعالی ان کو نکوری اپنے گاہوں میں اپنے علم میں اپنی قدرت میں اپنے اس میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی چاہے وہ دل میں ہو زبان سے ہو تب بھی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس بات سے لوگوں کو روک دیا تھا کہ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو اور یہ یہود منافقین کا رویہ تھا متعدد روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ یہودی آپ پر آتے تو کہتے اس سامو آلیکم سین علف میم اگر سین علف میم آپ کہیں سام تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی موت سم کا مطلب آپ نے سنا ہوگا سم کہتے ہیں زہر کو عربی میں بھی استعمال کہتے ہیں عدو پہ بھی استعمال ہوتا ہے مسموم ہم کہتے ہیں مثلا کسی چیز کو تو سم کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کو زہر لگا تو زہر سے موت ہو جاتی ہے تو اچھا وہ کہتے ایسے تھے کہ لوگ سمجھیں السلام علیکم کہنا ہے یہ اور اس میں نبی کریم ساتھ سلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دب حضرت عائشہ جو تھی غصے مانگیں کہ یہ آپ کو یہ ایسے کہہ رہا اور آپ نے سو کچھ نہیں کہا تو انہوں نے کہا تم پریشان مت ہو میں نے اس کو کہہ دیا اب آلیکم یعنی تم پر بھی ہو تو مطلب یہ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اچھا اس میں آپ اردو میں اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاتھ جو بہت تیز جو ایک بہت تیز اور افتاز سلام ہوتا ہے وہ تقریباً ایسی ہوتا ہے سوالیکم سوالیکم اگر آپ نے غور کیا ہوتا ایسی ہوتا ہے اچھا وہ خیر یہ لوگ تو ارادہ کر کے آتے تھے یعنی یہ تو باقیادہ انٹینشنلی یہ کام کرتے تھے ان کو مارمتہ کہ یہ لاز خراب ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو ایسے کہیں کہ زبان کی ٹویسٹ میں وہ کوئی پکڑے گا نہیں ہے ہمارے ہاں جو لوگ اردو میں یہ بات کہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ارادہ تو یہ نہیں ہوتا یعنی ان کے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہوتی اور وہ جلدی میں کہتے ہیں تو وہ اس معنی میں نہیں آئیں گے وہ لوگ لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو احتیاط سے صحیح لفظ سوال کریں تو زیادہ بہتر ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس یا تو ہم سلام علیکم کہیں یہ بھی طریقہ جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سلام علیکم عربی لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے اور اگر آپ زیادہ اور اچھا کہنے چاہتے ہیں تو علی فلام لگائے کہیں السلام علیکم دونوں میں فرط یہ ہے کہ سلام علیکم اگر آپ کہیں گے تو اس میں مطلب ہوگا تھوڑا سا سلام لیکن جب السلام علیکم آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے بھرپور سلام تو اس کے اندر کوئی ہے السلام علیکم میں زیادہ وسط ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک آمن حاصل ہو تھوڑا سا آمن حاصل ہو اور ریکھئے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بے پناہ سلامتی ہو تو کوئی السلام علیکم ہے اس میں آپ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیکم نے یہ عدد بتایا کہ اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا دس درجہ نیکی ملے گی اب آپ اس کے بعد ورحمت اللہ کہہ دیتے ہیں تو بیس نیکی ہو گئی اور برکاتو کہتے ہیں تو تیس نیکی ملیں گی تو کم سے کم نیکی جو ہے اگر کسی نے آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو کہا تو کم سے کم تو یہ کہ اسلام علیکم کی جگہ والیکم اسلام کہہ دیں ہمارے والیکم خالی کہہ جاتے ہیں یعنی وہ بھی اس میں ہو جائے گا والیکم اسلام یا والیکم جو ہے دونوں ایک ہیں لیکن اگر زیادہ عدب کی بات یہ ہے قانون تھی نہیں ہے یہ عدب کی بات ہے کہ جب اس نے تین لفظ استعمال کی ہیں تو ہم بھی اس طرح سے تین لفظ استعمال کریں لیکن تو اگر ایک آدمی نے تین لفظ استعمال کی ہیں تب تو عدب یہ ہے کہ وہیسی آپ جواب دیں لیکن اگر اتنے خالی اسلام علیکم کہا ہے تب اچھی بات ہے کہ آپ اس کو بڑھا کر اس کو کہہ دیں ورنہ یہ کہ خالی و علیکم اسلام بھی کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اچھا اب اس میں مسان فرض کیجئے کہ دس آدمی بیٹھے ہوئے تو اگر آپ نے وہاں پہنچ کر اسلام علیکم کہا تو وہ سب کے لئے ہو گیا کیونکہ علیکم جمع کا سیغہ ہے لیکن اگر آپ وہاں پر کسی آدمیوں کہتے ہیں کہ بھائی صدیق صاحب آپ پہ اسلام علیکم صدیق صاحب تو اس کا مطلب کہ پھر آپ نے ایک ہی کو سلام کیا تو اگر مجلس ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایسا سلام استعمال کریں جس میں سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہو جائے الگ الگ کہنا چاہیں بہت اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں پھر جمع کا سیغہ ہم استعمال کر لیں تو اس سے سب کو ایک ساتھ پہنچ جائے گا تو الگ الگ کہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی اب اسی میں آپ دیکھا ہوگا کہ اسی عدب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خط لکھتے تھے جنہوں نے خط لکھے ہیں بال بادشاہوں کو بھی اور ان کو بھی تو اس میں آپ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنا نام پہلے لکھتے تھے کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے فلان کو یہ آپ جملہ لکھ دیتے تھے پہلے اور پھر اس کے بعد جب ختم کرتے تھے تو آپ اس پہ لکھتے تھے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ کہ فلان صاحب پہ سلامتی ہو یا تم پہ سلامتی ہو یا جو اسلام کی اتباع کرے اس پہ سلامتی ہو تو اس کے دونوں طریقے ہیں یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خط کے آخر میں بس سلام علیکم لکھ دیں اور یہ بھی ایک عدب کا طریقہ ہے کہ السلام علیکم سے آپ آغاز شروع کریں تو عدب یہ ہے کہ اگر آپ خط لکھتے ہیں تو جیسے بسم اللہ لکھ دیں پہلے مثلا ہمارے ہاتھ سات سو چیسی لکھ دیتے ہیں تو سات سو چیسی تو تو عجر نہیں ملتا اس سے خالی گنتی یاد ہو جاتی ہے بس باقی عجر تو اسی وقت ملے گا جب اس کو ہم بسم اللہ کا لفظ ہم استعمال کریں اور اگر پورا لفظ بسم اللہ لکھنے میں بہت بے اس میں ہی لکھ دیں چھوٹی ہے کے ساتھ تو اس سے بھی وہ مقصد پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ السلام علیکم لکھ دیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے اس آدمی کا نام لکھ دیں نبی کریم تو نہیں کہتے لیکن اگر وہ کیا جائے تو اس میں عدب میں کوئی رج نہیں ہے کہ آپ فلا صاحب کو مخاطب کریں کہ جناب محترم محترم اور پھر السلام علیکم اور اس کے بعد آخر میں بھی یا بس آلیکم السلام لکھ دیں یا صرف آخر میں لکھ دیں یا صرف پہلے لکھ دیں یہ تینوں طریقے ختمیں بھی کیے جا سکتے ہیں اب آج کل جو ہے جو انگریزی کے لفظ آ گئے ہیں تب اس میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے کوڈ ورڈ ہو گئے ہیں کہ ڈبل اے لکھ دیا تو اس سے آدمی سمجھ لے یا اور پیس بھی اپان جو لکھ دیا یہ بھی بہرحال اس میں نیت اگر ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ عجر ملے گا اور اس لئے عربوں میں اگر آپ دیکھیں تو عربوں میں تو بہن سے الفاظ ہیں جو اس لئے اسمال کرتے ہیں اب مثلا وہ ایک ہی لفظ اسمال نہیں کرتے بلکہ سلام اکا اللہ کہہ دیں گے مثلا اللہ آپ کو حفاظت ہو سلام اللہ علیکم کہہ دیں گے اچھا اس میں ایک عدب کی بات یہ بتائی گئی کہ ہم جب آپس میں سلامتی کرتے ہیں تو ہم اس کو سلامتی کے الفاظ السلام علیکم کہتے ہیں مثلا اور اگر فرض کیجئے کہ ہم قبرستان جائیں مثلا تو اس میں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم وہی ہے کہ السلام علیکم یا حلال قبور ہم کہیں کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کو آگے پیچھے کر دیں مثلا ان کو مطلب یہ ہے کہ علیکم السلام مثلا جیسے اس کو آگے پیچھے کر دیں اب آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے ہاں ایک عدب کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم انبیاء کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں مثلا اور نبی کریم کے لئے ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علیہ السلام ہم کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک لفظ ہم زیادہ بڑھا دیتے ہیں دوسروں کے صاحب نبیوں کے حملے میں تو یہ سارے عدب کی چیزیں ہیں اور اسلام نے ان عدبوں کو یعنی زبان میں بھی رکھا ہے تحریر میں بھی لکھا ہے اور ایک دوسرے سے مخاطب کرتے ہوئے بھی لکھا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ایک جگہ کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو حیاء کا اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھیں تمہیں خوش کریں کوئی لفظ تحیاء کا تحیاء کا مطلب ہوتا ہے یعنی گریٹنگ یعنی کسی کو کریں تو تم اس سے یا تو بہتر جواب دو یا کم سے کم اس کے برابر دو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بعض پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں پہنچے ہوئے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو اللہ والے جن کو کہتے ہیں پہنچے ہوئے اور اب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جو بڑے منصب والے ہوتے ہیں جن کو بڑی شرم آتی ہے کہ کسی چھوٹے آدمی کا سلام قبول کر کے جواب دیں تو وہ مطلب یہ اسلام علیکم تو انہوں نے مطلب یہ کہ ہاتھ اٹھا دیا مطلب وہ ایک کر دیا یا اور بھی اس سے بھی یہ بھی نہیں کیا تو گیا انہوں نے بس ایک نظر ڈال لی ان کے اوپر ان کو یہ بات اپنی توہین محسوس ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ انتپالٹ کے جواب دیں تو اب اس میں جیسے فرس کیجئے کہ یہ مسئلہ ہوا کہ آپ کسی مجلیس میں کہ وہاں پتہ نہیں مسلمان ہیں کی نہیں تو وہ آپ کیا کہیں بلکہ کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ تو یعنی اگر آپ السلام علیکم اس خود بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر وہ غیر مسلم ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایسا شبہ ہو کے پتہ نہیں یہ کیا ہے تو اس میں آپ ان کو کوئی اور لفظ کن مارننگ یا اس طرح کے لفظ کہہ دیں وہ بھی اپنی جگہ کہا جا سکتا ہے لیکن اگر السلام علیکم کہیں اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آمن میں لے آئے گا یعنی ایک طرح کی یہ دعوت ہے جیسے آج کل یہ سی طرح بھی دیکھی ہوگی کہ جب کوئی پولٹیکل لیڈر آتے ہیں تو وہ بھی سلام کرتے ہیں تو ہم بھی جواب میں فعلیکم السلام کہتے ہیں تو وہ تو خیر اپنے پولٹیکل ریزن سے کہتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اگر ایمان دے دے تو آپ بھی سلامتی میں آ جائیں گے تو اس لحاظ سے اس میں یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی ہے کہ اس معنی میں ہم کہیں کہ صاحب یہ جنت میں جائیں گے جیسے مسلمان جائیں گے چاہے ایمان نہ لائیں تو وہ بات پھر صحیح نہیں ہوگی اس کیونکہ اسلام کا لفظ سلامتی کا لفظ تو اسی کے لئے ہوگا جس نے ایمان کو قبول کیا قرآن میں ہے نا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وہ آدمی جو اسلام لے آئے اور اس کا ایمان صحیح ہو تو اس لحاظ سے اسی میں یعنی ایک اسلام کے سسرے میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سلام کو پہنچاؤ زیادہ زیادہ عام کرو چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو تو ہمارے ہاں ہندوستان میں جب مسلمانوں کا دور تھا تو اس زمانے میں لوگ مسلمانوں نے دو تین الگ الگ طریقے بنا لئے تھے مثلا آپس میں تو سلام ہوگا لیکن غیر مسلم ہوں گے تو ان کو آداب کہہ دیں گے آداب یا مثلا نفس کیجئے کہ بھائی مثلا بعض لوگوں کے لئے تسلیمات کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے یا اور اس کے لئے وہ دوسرے الفاظ استعمال ہوتے تھے اب مشکل یہ ہوگا یہ کہ ہمارے ہاں جو مارڈرن مسلمان ہیں وہ آپس میں بھی آداب پہ کام چلا لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو بعض اردو کے جو خبریں نشر کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو بڑا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں ہندووں کا بھی خوش کرنا ہے عیسائی کو بھی خوش کرنا ہے تو اگر خالی مسلمانوں کا سلام کہیں گے تو ہم پہ ازام لگ جائے گا کہ ہم فرقہ پرست ہیں تو وہ پھر آداب مطلب اگر آپ نے بی بی سی اردو کو دیکھا ہو تو اس میں کبھی سلام نہیں کہیں گے وہ ہمیشہ ایک آد ایسا جملہ کہیں گے جس میں ان کو ظاہر ہو کہ بھائی ہم اسلام کے مطلب ہے طرف دار نہیں ہیں بس ہمیں شرم آئے گی اگر ہم یہ کریں گے یہ ہم پہ ازام لگ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی غیر مسلموں کے لیے کچھ آداب اختیار کی اسی میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے بعض دفعہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کسی گوڈ مارننگ کہیں یا گوڈ ایوننگ کہیں تو کیا حراج ہیں تو عربوں میں بھی یہ طریقہ موجود تھا یعنی یہ جو سبحال خیر ہے یعنی ترجمہ اس کا ہوتا ہے گوڈ مارننگ کا تو عربی میں ہے لیکن اسلام میں جاہلیت سے پہلے یہی سلام ہوتے تھے یعنی او زمانے میں یہی سلام ہوتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی صبح اچھی ہو تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے باقی ہے کہ یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے تو اگر کچھ گوڈ مارننگ ہم کہتے ہیں تو اس میں نہیں ہے لیکن اگر فس کی ہم یہ کہیں کہ بھائی مثلا کوئی ایسا لفظ سوال کریں جو مذہبی ہو فس کیجئے ہم کہیں کہ بھائی گوڈ بلیس یو کیریسٹ بلیس یو مثلا اگر ہم اس طرح سے کہتے ہیں تو پھر وہ جملہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر شرک کے الفاظ آ جائیں گے ہندووں سے ہم ان کے جیسے ان کے طریقے ہوتے ہیں بات کہ وہ رام رام کر رہے ہیں مثلا جیسے آج کل یہ بہت اندرسان نے مسئلہ بنا دیا انہوں نے کہ مسلمان کسی غریب کو پکڑ دیتے ہیں وہ کہتے کہو تم کہ رام رام کہو یا فلا کہو انہوں نے مار دیں گے تو وہ تو شرک ہے تو استعاد سے وہ تو ہم نہیں کر سکتے تو اس میں بہرحال یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی اصول بتایا کہ جب تم کسی کو سلام کہو تو سلام وہ کہو جو اللہ کے نام سے ہو اور اللہ کے طریقے پر ہو اور منافقین کی پہچان یہی بتایا ہے کہ وہ اس میں کھیل کرتے ہیں اور یہودیوں کے بارے میں خاتو سے بتایا ہے کہ وہ دھوکے بازی کرتے ہیں اور وہ چکر چلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہمیہ ہم کو پکڑتا ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے کچھ کرتا ہی نہیں جیسے آج کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں سارے کام کر رہے ہیں نہ کوئی عذاب آ رہا ہے نہ کوئی پکڑ آ رہی تو اس کا مطلب ہے علم یا تو ہی نہیں یہ ہیں تو وہ مطلب ہمارے لئے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پکڑ ہو یا نہ ہو اصل مسئلہ تو قیامت کے دن حساب کا ہوگا جس دن تمہاری سارے عمال نامے پیش کر دیے جائیں گے اب اس کے بعد دوسری آیت نمبر جو نو نمبر کی آیت ہے کہ اے ایمان والو تناجہ تناجہ تنفرات تناجہ نجوہ جو ہے آپ نے عادمی میں بھی سنا ہوگا نجوہ اصل میں کہتے ہیں نجا کے لفظ ہوتا ہے یعنی اگر جیسے آپ پرانے زمانے میں طریقہ تھا واشروم تو ہوتے نہیں تھے تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ ذرا سا ایک ریموٹ ایریا میں چلے جاتے تھے یعنی مثلا بہت نیچی جگہ ہے فسکر یا کوئی ایسی جگہ ہے جس میں دردتیں یا کچھ پتر ہیں آڑ جہاں بن جائے تو اسی لیے پران مجید میں ہے نا کہ تم جب اس سے آؤ کہ یا اللہزین آمنو وہ ہے کہ ہم سوبرو اس سے کہہ انکن تم جنوباً فتح حروب اگر تم حالت میں ہو ناپاکٹی حالت میں ہو اور اسی میں نجوہ ہے اس میں وہاں پر بھی لفظ آیا نجوہ کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک کنایا ہے اس بات کا کہ آدمی ایک اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھوڑا ہٹ کے گیا ہے تو نجوہ کا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ذرا سا کسی سے آڑ لے کے یا کسی سے دور ہو کے ایک آدمی سے مطلب وہ کر رہا ہے بات تو یہاں سرگوشی جو ہے اس کا کنایا ہے یعنی تو یہاں یہ ہے کہ جب تم دو آدمیوں سے عابس میں باتیں کرو تو دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر کر بھی رہے ہو تو اس میں تم گناہ کی بات اور ایسی بات مت کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور رسول کو ناپسندیدگی ہو اور شرگوشی کرو تو اچھی اور اچھی تقوی کی بات کرو اللہ تعالیٰ تم پسند کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو سرگوشی جو ہوتی یہ شیطان کی طرف سے ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں ایک غم ڈالنے کے لیے اور ایک قسم کو ایک دوسرے سے دلوں کو توڑنے کا کام کرنے کے لیے کام کرتا ہے کہ مومنین کو اس سے تکلیف ہوگی اور پھر ایک دوسرے سے آپ اس میں کچھ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تو معلم یہ ہوگا کہ نجوہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس میں راز کی بات کرنا یہ خود ممنون نہیں ہے بلکہ جائز اور ناجائز ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور کس حالات میں کر رہے ہیں تو جن لوگوں کا اخلاص جن کی راز بازی جن کے کردار پاکیزی میں وہ معلوم ہیں انہیں کسی سر جگہ کسی جگہ پر سر جوڑے بیٹھے دیکھ کر کسی کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ آپ اس میں شرارت کا منصوبہ بنا رہے ہیں بخلاف اس کے جو لوگ بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ اگر سرگوشی کر رہے ہیں تو فوراں دل میں کھٹک پیدا ہوتی کہ پتہ نہیں کیا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے اتفاقاً کبھی دوچھا راجمی باہم کسی معاملے پر سرگوشی کا انداز میں بات کر لیں تو قابل اعتراض بات نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے جتھا بنا لیا ہو اور ان کا مستقل بطیرہ ہو اور خسر خسر کر کے پوری مجلس کو خراب کرنا چاہتے ہو یا اس کے اندر ایک وسوسہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ بات جو ہے بیماری ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے تو سب سے بڑھ کر جو نجوہ کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ ہے کہ وہ ان باتوں کی نوعیت کیا ہے جن باتیں وہ سرگوشی میں کر رہے ہیں اب مثلا فرض کیجئے کہ آپ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آٹھ دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کچھ اس کی طبیعت خراب لگ رہی ہے یا کچھ اس کے حالات آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تو آپ نے ایک صاحب سے بات شروع کی کہ پھر ذرا سا ان کے حالات تو معلوم کیجئے کیا ہو رہا ہے ان کے کچھ سے کچھ گربڑ تو نہیں ہے ان کے یا کوئی یہ پریشان لگ رہے ہیں مثلا اس طرح سے بات کی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اس میں یہ اچھا ہی طریقے سے برعکس یہی نجبہ دو آدمیوں میں ہو کسی فساد ڈلوانے کے لیے ہو کہ مثلا ایک آدمی بات کر رہا ہوں دیکھیں صاحب یہ آج بڑے آکڑے ہوئے لگ رہے ہیں آج ان کو کچھ مطلب کر آئے کمپیٹیشن میں حصہ لیانا جملے ہوتے ہیں ہمارے تو یہ چیز جو ہے یہ گناہ میں آ جائے گی جس کو نہیں کرنا چاہیے تو نبی کریم صاحب نے اس کے جو آداب دیئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تم تین آدمی ہو صرف تین آدمی ہے ایک جگہ پر تو دو آدمی جو ہیں واپس میں سرگوشی نہیں کریں کیونکہ دوسرا آدمی جو تیسرا والا ہے وہ بچارہ عجیب سی بات محسوس کرے گا اپنے بارے میں ایک تو یہ اپنے حدیث ہے دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم دو آبس میں سرگوشی کر رہے ہو تو تیسرے سے اجازت لے لو تین آدمی ہیں یعنی سرگوشی دو سے شروع ہوتی ہے اب اس کا آپ تین سے چار کر دی چار سے پانچ کر دی تو اس کا مطلب جو دوسرے لوگ ہیں اس سے آپ اجازت دینے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں ایک میٹر آپ ذرا سے رکھیے گا میں ذرا سے انصاف سے آپ فس کیا آپ کوئی پروگرام ہو رہا ہے اب مثلا آپ نے چار آدمیوں کے نام رکھے تھے بولنے کے لیے اور ایک صاحب نہیں آئے اچھا ایک صاحب جو مارڈریٹر آپ ان کو چپ چاپ سے بولاتے ہیں ذرا ایدر آنا پھر یہ ایک صاحب نہیں آ رہے ہیں اب دیکھو اس کی جگہ پہ کسی اور کو کرنا ہے کیا کریں کیسے کریں تو آپ دوسروں سے مطلب کہتے ہیں بہت دوسروں سے ان کو میں ایک منٹ کے لیے آپ سے اجازت دے رہا ہوں ان کو لے جا رہا ہوں فرا کام کے لیے کام بھی نہ بتائیں آپ ان کو تو اجازت لے لیں تو اس میں پھر سرگوشی میں وہ گناہ میں نہیں آئے گی اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ بہت معمولی بات ہے حالانکہ یعنی کوئی بہت بڑی بات نہیں اگر آپ سرگوشی کر رہے ہیں ہمارے ہیں تو آج کا لعظت ہے اولکہ اگر یوں کہہ دیجئے کہ وہ جو یعنی اس کو اگر میں تھوڑا سا ایسے پھیلا دوں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب اور لوگ جو ہیں ہر ایک اپنے اپنے اس پہ لگا ہوا ہے سیل فون پہ اور سب دو آدمیوں کی آپ اس میں چلے باقی سب لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا وہ اس میں نہ شرکت ہے نہ وہ ان کے ساتھ ہیں تو اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں سارے لوگ وہ ہوں تو اسی لئے آپ دیکھئے گا کہ اب جو یہ عادت آگئی ہے بتا نہیں آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں ہم نے اپنے یوتھ میں تو دیکھی یہ بات کہ وہ خود بس سنتے ہوئے ان کا چلتا رہتا ہے سیل فون کے میسیجیں اور جو لوگ اعتقاف کرتے ہیں تو اب وہ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں دنیا سے کیونکہ لیپ ٹاپ بھی ان کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کے میسیجنگ بھی ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ عادت وہاں سے بن چکی ہے تو وہ مسجد میں بھی پھر کنٹرول نہیں ہوتا اور مجلس میں بھی مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک آداب اللہ تعالی نے بتائے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کا مفصد کیا ہے اس کا مفصد یہ ہے کہ تمہارا بھائی جو ہے یا تمہاری بہن جو ہے جو عورتوں کے لیے بھی کہ وہ بدگوانی محسوس نہ کریں ان کو یہ نہ ہو بلکہ ان کو ایک قسم کا پھر آپ اس میں وہ بیٹھے ہوئے تو ان کو ہم نے اچھا آپ نے دیکھا ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے سے مانوں اسے اب بیچارہ ایک آدمی اتفاہ سننا ہے آیا ہوا ہے اس کو کوئی پوچھنی نہیں رہا انہیں سرگوشی بھی نہیں ہو رہا آپ اسے باتیں کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو دیکھا جائے تو یہ بھی اسی اس میں آ جائے گا کہ وہ لگا کہ ہم نے اس کو بلکہ یعنی آئیت واضحی بات ہے کہ بلاتو لیا لیکن بلانے کے بعد اس کو بلکہ اچھود بنا کے رکھ دیا یہ بھی اس میں چیز آتی ہے تو ایک تو اس میں گویا یہ بات آپ نے اللہ تعالی نے بہت اہم بات بتائی جو بہت چھوٹی سی ہے لیکن ہے بہت اہم اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جو یہ حکومتیں جو بڑے بڑے کلاسی فائی بنا دیتی ہیں اور چپ چاپ سے سارے ٹاپ سیکریٹ بناتی ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عام طور سے یعنی حکومت کے مفاد کی نہیں ہوتی زیادہ تا لوگوں کی بری خبریں ہوتی ہیں یا انہوں نے سادشیں بنائی ہوں یا وہ ہوتی زیادہ تو وہ کیسے مطلب ہی جائز ہوں گی اسلام کے لحاظ سے تیسری بات جو اس کے ساتھ ہوئی جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں ذرا سا گنجائش بنا کے بیٹھو فسحہ کے معنی ہوتے ہیں تھوڑی سی جیسے آپ تھوڑا سا کہنی جیسے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنے اتنانسی سے کرسی رکھ لیا اپنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ذرا پالتی مار کے بیٹھ گیا ہے مسرحہ تو تفسحہ کا مطلب یہ تو یہ کہ اپنے لئے تم اتنا سا راحت سے بیٹھو لیکن دوسرے کے لیے بھی گنجائش بنا لو تفسحہ اور اللہ نے عجیب بات کہی کہ تم اگر گنجائش بناو گے تو اللہ تمہاری لیے گنجائش بڑھا دے گا یعنی it is coming back to you سے تم دوسرے کو جو راستہ دے رہے ہو تو اس کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری لیے بھی ہوگا اور جاگر تم سے کسی وقت ہی کہا جائے کہ بھئی اب مثلا کسی موقع پر ہوتا ہے کہ آپ اگلی سب میں کسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب مثلا آپ دیکھیں وہ ترابی میں کچھ لوگ آگے بیٹھ گئے اب کسی نے کہا بھائی صاحب دو قاری حضرات ہیں ایک قاری ایک سنے گا ایک پڑھے گا تو درہ ان کی جگہ دے دیجئے تو بعض دفعہ ہمارے ہیں بڑا آجانی لوگوں کو اس بات پر یعنی وہ ہوتا ہے اچھا وہ برا دو معنیوں میں ہوتا ہے صاحب ہم پہلے آئے تھے مثلا یہ کون ہے کہ مجلد اب بعد میں آئے ہیں اور مجلد اب پر طبیعہ کی جگہ ہمیں کسی ہٹنا پڑے ہیں دوسرے باتیں ہوتا ہے مسجد سب کی ہوتی تو مجلد اب یہ کہا کسی کی ملکی ہے تھوڑی ہے کہ آپ کی جگہ مقصود کر دیں آپ کسی کو تو کہنا ہے کبھی کبھی انتظامی طور پر کوئی ضرورت ہوتی ہے جس میں فرس کیجئے آپ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور کسی صاحب کو یعنی تھوڑا سا آگے بلانا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے تو اگر مجلس کی انتظامیہ نے کچھ کہا صاحب دورا سے یہ چھوڑ دیجئے تو اللہ نے کہا کہ اگر تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو تم اس کو برا مت مانو فنشز ہو یعنی تم وہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ چلے جاؤ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی ہوتا ہے تمہیں یہ محسوس ہے تمہاری بیزتی ہوئی لیکن اللہ کے ہیں تمہارا مقام بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے واللزین اوطلن فراجات یعنی ہر مومن کی ہمارے بہت مرتبہ ہے لیکن الوالوں کا درجہ اور زیادہ ہے ہمارے اچھا درجے ہیں ان کا ایک درجہ نہیں ہے ہر ایک کے الگ الگ درجے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے تو اس میں مولانا لکھتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر مسلمانوں کو سرگوشیاں دیکھتا ہے کوئی شخص تو اس کو ننجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں شبے کی بنیاد پر وہ اس کے بارے میں کوئی دل میں قینہ پیدا کر لے یا پریشان ہونے لگے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ برائی قد بھی رہے تو اللہ کی طرف سے اگر پیدا نہیں ہوگا تو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی اللہ پر اس کا اعتماد مضبوط ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بعد مفسرین نے یہ حکم جو ہے نبی کریم کے مجلس تک محدود رکھا ہے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ صحب اللہ کے نبی کی مجلس کیلئے یہ آیت اتری ہے لیکن امام مالک نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام مجلسوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اہلی اسلام کو جو عداب سکھائے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ مجلس میں پہلے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آ جائیں تو تہذیب یہ ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نئے آنے والوں کو جگہ دے دیں اور حتیل امکان جو ہیں سمٹ کر سکڑ کر بیٹھ جائیں تاکہ گنجائش پیدا ہو جائے اور اتنی شائستگی بعد میں آنو والوں کے لئے بھی ہونی چاہیے کہ وہ زبدستی اندر نہ گھسیں یعنی معلوم ہے چیر پھاڑ کے لوگوں کے درمیان گھسے چلے جا رہے ہیں کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا خاص ہے یعنی بہت جگہ بھی نہیں لیکن آپ نے دیکھو کبھی کبھی نماز میں یہ مسئلہ بہت ہوتا ایک صاحب آگئے بیچ میں کھڑو گا اللہ کو نیت بان لی اب آپ پریشان کہ بھئی اپنی جگہ سے کیا کروں تو یہ بھی ان کے اندر بھی یہ عدب ہونا چاہیے یعنی یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے کہ آپ کن جائز نے بلکہ جو آدمی آ رہا ہے اس کے اندر بھی ہونی چاہیے اسی لئے حضرت ابو حیرہ کہ ایک حدیث ہے کہ لا یقیم رجل ایک آدمی اپنی جگہ سے دوسری جگہ کو کھڑا نہ کرے یعنی کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کر دو ہاں آپ نے فرمایا کہ اگر دو آدمی آکر اس میں بیٹھا ہو تمہاری صحیح نہیں ہے کہ تم ان میں جگہ کو گھس کے ان کے بیچے بیٹھ جاؤ اچھا اسی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ نے دیکھو مسجد میں اب مثلا لوگ پیچھے بیٹھ گئے اگلی صحفیں خالی پڑی ہیں اب جو آباد میں آنے والا ہے وہ ایک مجبوراً وہ جو ہے کندے سے کندے اگالتا ہوا مطلب جو ہے نا بیچ بیچ میں جگہ بناتا ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ جو آدمی آ رہے ہیں وہ پہلے اگلی صحفوں میں بیٹھ ہیں پھر اس کے بعد جو ہے جگہ بنتی چڑی جائے تو اچھی بات ہے اچھا اس میں ایک آت بات یہ ہے کہ جو مسجد میں خاص تو اس سے آپ نے دیکھا وہاں جگہ ہوتا ہے پروگراموں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی پھلا پروگرام ہو رہا ہے نکاح ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے لوگ تو آئیں گے نہیں جلی تو جاتے ہی دیر میں مثلا تو اب اس کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کے آئے تو وہ دیر میں لیکن مطالبہ آگیا کرے مثلا اس کو بھی مطالبہ بھی اس لحظ سے کہنے چاہے اگر واقعی ہے اس کو جلی آنا چاہے مسجد میں جلی آنا تو آپ پہلے آجائیے اور اس جگہ لے لیجئے اچھا اسی میں ایک مسئلہ ہوتا آپ نے اپنی جگہ رکھ دی وہاں پر جانماز رکھ دی اور کوئی آدمی قبضہ نہیں کہا سکتا اس پر تو کہنا ہے کہ مطالب یہ ہے کہ وہ یعنی اس کا حق نہیں ہے وہ لیکن لوگ احتراماً اس کو چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی جگہ لے لی اور مالکہ آپ دو کھنٹے بعد لیٹھ آئیں گے بھی کوئی نماز کے قریب آئیں گے اور آپ نے میری جگہ رکھی ہوئی تھی تو دارے مسجد میں کسی کا ریزرویشن تو نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ مقصود کر دیں آپ کہ بھئی یہ مطلب یہ ہے کہ ہنڈی کیپ کے لیے ہوگا یا سینئر کے لیے ہوگا یا امام کے متعلق جو ہیں یا ذمہ دار ہیں ان کے لیے ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں اچھا اسی میں یہ بات بھی آ جاتی ہے جیسے مسجد میں پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ شریعت کا صرف وہ حصہ جانتے ہیں جو ان کے حق میں ہوتا ہے باقی حصہ تو وہ جانتے نہیں تو اب اگر آپ نے لکھ دیا مسجد کے باہر کے ریزرو فار امام ریزرو فار مینجمنٹ تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ ملکیت سب کی ہے آپ نے کیسے اپنے لیے مخصوص کر لیا بھئی بالکل صحیح ہے آپ کی بات لیکن آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے اب آپ مجھے کہ بتائیے اگر آپ کی مسجد ہو مسجد میں آپ کسی کو بلاتے ہیں کہ خدبہ دینا یا سپیکر ہے وہ اور معلوم ہے ساری پارکنگ فل ہو گئی اب وہ آدھا گھنٹہ پارکنگ تلاش کرنے میں لگائے گا مثلا تو کیا یہ انتظامی لحظ سے غلط نہیں ہے کہ اگر اس کے لیے ایک جگہ خاص کر دی جائے تاکہ وہ سکون سے گاڑی پڑی کر لے اور اپنے اندر آ کے نواز پڑھا لے تو اس کو برا بھی نہیں ماننے چاہیے لوگوں کو بہتا ہے کہ انتظامی معاصلی جو ہوتے ہیں اس میں گنجائش ہونی چاہیے اس کی اور اس میں اللہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ بھئی اگر تمہیں برا لگ رہا ہے کہ تم کو اٹھا دیا یا تمہیں مطبعہ ایک صحیح جگہ نہیں ملی جہاں بلنا چاہیے تھا تو تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی نظر میں تم بہت اونچے ہو یعنی یہ بڑی خوبصورت بات ہے اللہ نے کہا کہ ہم تو تمہیں دنیا والے تمہیں اگر عزت دیں نہ دیں لیکن ہماری نظر میں تم اونچے رہو گے اور اونچائی کے درجے جو ہیں ایک تو ایمان سے ہیں لیکن دوسرا درجہ اونچائی کا کائنس ہے علم سے کہہ نہیں یہاں علم کا مطلب سفر سائنس کا علم نہیں ہے بلکہ جو علم اللہ سے جوڑ دے سائنس بھی اللہ سے جوڑ سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی جوڑنے والا ہو سکتا ہے لیکن وہ سلم میں اللہ کی معرفت ہو اللہ کے احکام کی معرفت ہو تو وہ درجہ کے درجے علم کے درجے جتنے بڑھتے جائیں گے اللہ کیاں اس کے درجے اونچے ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہر بات سے آتا ہے عبد الرحمان اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو آیت ہے دوسری والی میں اس کے بات نحتم کر دوں گا کہ اے لوگو تم نبی سے جب بات کرنی ہو تو اب تم جب ندبی سے اگلے بات کرنا چاہتے ہو تو صدقہ لے کر راؤ کوئی تحفہ لے کر راؤ آپ کے لئے یہ تمہارے لئے بہتر ہے پھر اللہ تعالی نے بارویں تیرے نمبر کے آیت میں کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے لئے بڑی مشکل ہو گئی اب تمہارے لئے یہ مشکل ہے کہ ہر بار صدقہ لے کر راؤ تو خیر ٹھیک ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے توبہ اختیار کرو نماز قائم کرو زکاة دو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانو اللہ تعالی تمہاری باتوں کو خوب جانتا ہے تو عبد الرحمان ابن زید ابن اسلام کا بیان ہے کہ لوگ نبی کریم کے مجلس میں بیٹھے رہتے تھے اور کوشش یہ ہوتی کہ آخیقت تک بیٹھے رہیں اس سے بساوقات حضور کے تکلیف ہوتی تھی آپ کے آرامہ بھی خلل پڑتا تھا اس پر یہ حکم نازل ہوا آپ نے غور کیا ہوگا یہاں پر آپ نے اپن ہاؤس رکھا ہے تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ چار بجے ایک ساب آئے آپ کے بعد پندرہ بیس میٹ گھنٹہ بیٹھے چلے گئے چار بجے کچھ لوگ آگئے چار بجے ایک ساب آئے تو چھے بجے تک بیٹھے رہیں گے اچھا آپ نے انتظام ایسا کیا تھا کہ لوگ آتے جائیں گے دوسرے آتے جائیں گے اور جتنی گنجائے سے وہ ہو جائے گا اب وہ سارا ویزام اس کی ویسے متاثر ہو جائے گا ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ بھئے آپ نے مسجد میں بھی یعنی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے سوچا کہ اب جیسے یہ ہوتا ہے کہ دو نمازیں ہو رہی ہیں اب معلوم ہے ایک ساب نفل پڑھا جا رہا ہے یعنی پہلی نماز انہوں نے پڑھ دی اب وہ دوسری نماز بلکت ہو جائے ایک بات شروع ہونی ہے اور وہ نفل پڑھ رہا ہے یا قرآن لے کے بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے مطلب بھی ہے کہ وہ کرنا یہ غلط بات ہے بلکہ اس میں ایک آپس میں کیا کیا ضرورتیں ہیں ان کو خیال لکھنا بھی اسلام کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ عجری ملتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مطلب بھی ہے کہ جب ملے گا یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تین آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ایک آدمی جو تھا اس نے دیکھا کہ گنجائش ایک جگہ آگے خالی پڑی ہے تو وہ دھیرے دھیرے کوشش کرتے 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 تو انہیں بچتے بچاتے وہاں پہنچ گیا اچھا دوسرا آدمی جو تھا وہ جب اس نے نظر ڈالی تو جگہ اس کو دیکھی نہیں تو اس نے کیا کیا کہ دروازے کے پاس بیٹھ گئے تیسرا آدمی جو تھا اس نے کہا بھائی جگہ ہی نہیں ہے میرے لیے تو میں نہیں بڑھ سکتا بچ ٹھیک ہے وہ واپس چلا گئے تو جب آپ خدبہ دے رہے تھے اس وقت تو آپ نے نماز وہ خدبہ عام تقریر تھی یہ نماز کا تھا اس کے بارے معلوم نہیں ہیں لیکن جب آپ خدبہ دے چکے تو آپ نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ آج تین آدمیوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تو صاحبہ بڑے چونکے کہ یہ کیا ہوا تو میں نے کہا جو آدمی آگے چل کے آگیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگے جگہ بنا دی یا دوسرہ الفاظ میں اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے جانا ضرور ہے اور کوش کروں گا کہ آپ سے قریبی بیٹھ جاؤں تو اللہ نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ وہاں نکال دی تو وہ تو اللہ کے آگے گیا اس کا بڑا اللہ نے اس کا استقبال کیا گیا دوسرا آدمی جو تھا جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا وہ اللہ سے اس نے شرم کی کہ میں کیسے لوگوں کو چیرتا پھارتا اور ہٹاتا ہو جاؤں تو وہ بیٹھ گیا تو اللہ نے اس سے بھی شرم کی یعنی شرم کا مطلب ہے اللہ نے اس کو شرما کر اس کا وہی مقام دے دیا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا چاہیے تھا تیسرے آدمی نے اللہ سے گویا مطلب یہ کہ جگہ اللہ سے گویا مو پھیرا اللہ نے اس سے مو پین لیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر آپ غور کیجئے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے عمالوں صاحب بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی یہ کھڑے ہو رہے ہیں خالی تو بعض لوگوں کو ہوتے ہیں کہ نیسا ٹھیک اگر نہیں ہو رہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بیٹھنے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جہاں جگہ مل جائے وہیں پڑھ لیں اور اگر جگہ ہاں اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے پچاس کا صرف نمبر رکھا ہے اور پچاس پورے ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ظاہر ہے کہ پھر آپ کو مان لینے چاہیے ان کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس تھوڑے بعد جمعہ دوسرا ہے اب اس میں آ جائے گا دوسری عید ہے تو یہ چیزیں جو ہیں انتظامی طور پر ہیں تو میں کہہ رہا ہے کہ جو اہم بات اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کیا ہے جس کا عجر ملتا ہے یعنی جو ہمارے لئے ایک طرح سے دین کا حصہ ہے تو اگر ہم اپنا عجر ضائع کرنا چاہتے ہیں تب ہم انتظامی مسجد میں علشتے رہیں گے اب مثال میں ایک مثال تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا پس کیجئے کہ آپ مسجد میں آئیں اور چار بجے نماز ہے اور امام صاحب اتفاق سے کوئی صاحب ان سے فون آ گیا یا کوئی بات ہو گئی کسی وجہ سے کہ آپ حضور کرنے چلے گئے اور دو تین منٹ زیادہ ہو گئے تو آپ دیکھئے گا کہ 50% لوگوں کو تو میں نے دیکھایا کہ چہرے ان کے اقدم بدلنے لگتے ہیں اور ایک آس آپ کہہ بھی دیں گی کہ بھی مطلب یہ گی گھڑکاہ کیلئے بنائی کیا مطلب یہ کہ کیا مطلب آپ نواز زائے کرنے کے لئے ہم نہیں بیٹھیں حالانکہ حدیث شریف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز میں آتا ہے نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کا بیٹھنے انتظار کا وقت بھی نماز میں شمار ہوتا ہے یعنی اگر آپ پانچ منٹ پہلے آ گئے اور نماز کے دارے بیٹھے ہوئے ہیں یا پانچ منٹ بیسے لیٹ ہو گئے اب مثال آپ دیکھاؤ کہ خدبہ اگر دو منٹ زیادہ ہو جائے جمعے کا یا نماز وہ ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے صاحب تو کئی واقعات ہوئے کہ لوگ جمعہ چھوڑ کے چلے گئے ملے دو چاہے منٹ کا فرق ان کو برزاس نہیں ہوتا جو سب سے تکلیب سے بات ہے وہ یہ کہ جو آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب پانچ منٹ خدبے میں دیر کر دی وہ باہر پارکنگ لارڈ میں آدھا گھنٹہ بات کرتا رہتا اس سے کوئی جاننے والا مل جائے گا تو وہاں پہ اس سے کوئی دیت نہیں ہوگی تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ آداب جو ہیں میں نے یہ سور مجازلہ کو اصل میں جس لی لیا کہ ہمارے یہ جو آداب ہیں آج کے زمانے میں ہمارے آداب جو ہیں انگریز ہم کو آداب سکھائیتے ہیں وہ تو ہم مان لیتے ہیں ہم کو اگر یہ کہہ دیں کہ میٹر میں اگر ایک منٹ بھی دیر ہوگے تو ہم جرمانہ لگا دیں گے تو ہمیں فوراں یاد رہتا ہے میٹر میں پیٹ پیسے ڈالائیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے آداب سکھا ہے وہ کوئی یا سب مولینوں کے لیے رہ گئے ہیں یا مطلب پر تھوڑا سا ایسی کہ اچھا ہمارے آداب وصول ہو گیا کہ یہ تو آداب ہے نا کوئی فرض تو نہیں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آداب سیکھنا بھی جو ہے اگر آداب انسان کے اندر آئے گا تو وہ معاشرہ جو ہوتا ہے پھر احکام پہ عمل بھی آسان ہو جائے گا تو اس لحاظ سے یہ چند آیتیں تھیں جو میں نے بھی اس میں کی انشاءاللہ ایک اکلا سبا لیوات لیں گے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت علی کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جو آیت منسوخ ہے کہ صدقہ لے کر آؤ ہاں نبی کے لیے تحفہ لے کر آؤ یہاں صدقہ کے لفظ ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ نبی کے لیے تحفہ لے کر آؤ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے اس آیت میں ہمیشہ عمل کیا یعنی جب بھی وہ کہنے دے میں آتا تھا چاہے میرے پاس کچھ نہیں ہو تو دو خجور ہیں آپ کے لیے لیاتا تھا لیکن جب بھی میں آپ سے ملا اور ملنے کے لیے آیا میں کوئی تحفہ ضرور لے کر آیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے مقام کی بات ہے تعلی کے لیے کہ انہوں نے وہ آیت پر جس میں اللہ تعالی نے گنجائش دی تھی اس کو بھی انہوں نے اپنے لیے ضروری مان لیا تو خید دارے کم نبی کریم کے دمانے کے یہ واقعہ تو آپ کے حد تک تھا تو انہیں وہ نہیں ہیں لیکن فرض کیجئے میں ایک مثال دوں جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں کہ عبداللہ ابنے عمر کرتے تھے یا بعض لوگ کرتے تھے جیسے بخاری کا ختم ہو رہا ہے یا پورا نبی کریم کی حدیث کا ختم ہو رہا ہے تو اس موقع پر گویا ایک خاص آپ نے تھوڑ دے کے لیے کوئی چیز جیسا ہم شیری نہیں کہتے ہیں مثلا یا کوئی آپ نے کوئی تحفہ یا کوئی تقسیم کر دی یا کوئی چیز وہ کر دی تو وہ بھی کوئی ایس میں آ جائے گا یعنی قرآن کے موقع پر آپ نے تھوڑا بہت کس طرح کیا کہ قرآن کی مجلس میں ہم بیٹھیں تو اس کے لیے ہم اس کا تو کچھ کوئی چیز اللہ کی نظرانہ پیش کریں نبی کریم کی گفتگ ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی کے لیے کچھ نظرانہ پیش کریں تو یہ اس میں آ جائے گا آج کی زندگی میں ہمارے اس میں طریقہ جہیں پر تک رکھتے ہیں و آفر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکراللہ خیر بہت شکریہ جزاکراللہ خیر کوئی قیسٹن آنسر کا سیشن کرتے ہیں کوئی قیسٹن ہے کسی کی زندگی میں آئیک آن کر لیں